اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آپ سسٹرس کیفے کا پروگرام دیکھ رہے ہیں اسلام چینل اردو پر یہ پروگرام اس کی پچھلی سیریز جو ہم نے سٹارٹ کی ہے پیرنٹنگ کے اوپر چیلنجز ڈیفرنٹ جو پیرنٹس فیس کرتے ہیں اپنی لائف کے اندر بہت اچھی بات کسی نے کہی کہ بچوں کی کانوں میں بہت ساری آوازیں آتی ہیں ایٹ گیٹ سوسائٹی سے اسکول سے یونیورسٹی سے انسٹیوشن سے لیکن سب سے جو لاوڈ آواز ہونی چاہیے سب سے جو زوردار آواز ہونی چاہیے وہ ان کے پیرنٹس کی ہونی چاہیے جو ان کی یاداشت میں باقی رہے اور جس کو وہ اہمیت دیں جس کو وہ ویلیو دیں اور جس کو وہ سمجھنا چاہیں پیرنٹنگ جو تربیت اولاد کا کام ہے خوشی اور غم ساتھ ساتھ چلتا ہے بہ بہت ساری آسانیہ بھی ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتیں مشکل لگتے ہیں لیکن آسان ہو جاتی ہیں اور آسان لگتے ہیں لیکن وہ مشکل ہو جاتی ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے جیسے لائک مائنڈڈ لوگ جو آپ کے ہی جیسے سفر سے گزر رہے ہوں یا ایسی کمیونٹی کے جو آپ کو سپورٹ کر سکتی ہو آپ کے جیسے اور والدین آپ کے بچے جس عیج سے گزر رہے ہیں اسی عیج سے تعلق رکھنے والے بچوں کے والدین جو ہیں ان سے ملنا ان سے آپس کے مسائل کو شی جو لوگ پوزیٹیو باتیں شیئر کرنے والے ہوں اور نیگٹیوٹی سے بچنا بھی بہت ضروری ہے ہمیشہ ہم اپنے ہی آپ کو الزام لگاتے رہتے ہیں کہ ہم اچھے ماں باپ نہیں ثابت ہو سکے یا ہم سے بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں یا ہم کیپیبل نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں لیکن انسان وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتا چلا جاتا ہے جیسے ایکسپیرینسز اس کو ہوتے ہیں جیسے اپورچونٹیز اس کو ملتے ہیں اس کے اکورڈنگ وہ لرن کرتا ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں مستیکس ہو جاتی ہیں کیونکہ انسان ہی انسان ہے جو کہ غلطیاں کر کے سیکھتا ہے اور ساتھ میں یہ جو والدین بننے کے بعد ذمہ داری ہمارے اوپر آتی ہے اس میں ہم نے پہلے کوئی ڈگری نہیں لے ہوتی اس میں پہلے کوئی پرفیکشن ایکسپیکٹ نہیں کی جاری ہوتی کہ ہم اتنے پرفیکٹ نہ تو پھر پیرنٹ بنے لیکن جیسے ہی بچہ گود میں آتا ہے اس ویسے ہی ہم سیکھتے ہیں کہ بچے کو اٹھانا کیسے سنبھالنا کیسے ہے بچے کو چپ کیسے کروانا ہے بچے کو کیسے آرام دینا ہے بچے کو سلانا کیسے یہ ساری چیزیں سیکھتے سیکھتے پھر بچے اس ایج میں آ جاتے ہیں کہ جہاں پر سلانے اور بٹھانے اور کھلانے کے علاوہ اور بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں سامنے ہمارے اور ہم نے پوری سیریز میں یہ بات کی بہت آسان سے بچے بہت معصوم سے پیارے سے بچے کبھی کبھی ہمارے لئے بڑا ٹربل بھی بنا لیتے ہیں کبھی چیلنج بھی ہمارے سامنے آ جاتے ہیں ان سے کیسے ڈیل کریں پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے بات کی کیسے یہ سمجھ رہے ہیں کہ بچے کے دماغ کے اندر کیا ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے بچہ اس وقت کس فیز سے گزر رہا ہے جب بچے بالک ہونے لگتے ہیں بڑے ہونے لگتے ہیں اس ٹائم پر ان کے لئے صرف ماں باپ ہی اہم نہیں رہتے ان کے لئے ان کے ایڈگیرد ان کے فرنڈز ہیں ان کا سکول کا کالیج کا یونیورسٹی کا سرکل ہے ان کے ایڈگیرد ریلیٹیوز ہیں ان کے اور کازنز ہیں بہت سارے لوگ بچوں کے اوپر اپنا انفلوئنس ڈالتے ہیں اور بچے اس وقت اپنی مرضی سے یہ چوائز کرتے ہیں کہ کس کا انفلوئنس وہ لینا چاہتے ہیں کس سے وہ زیادہ انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں کس کی بات وہ زیادہ سن رہے ہوتے ہیں والدین کو اس موقع پر کس رویہ کا مظاہرہ کرنا چاہیے کونسی چیزیں ایسی ہیں جن سے وہ ہیلپ لے سکتے ہیں والدین جو ہیں خود کو پرسکون رکھ کر خود کو جو ہے وہ تھنڈا رکھ کر خود کو قابو میں رکھ کر کس طرح بچوں کو اس زمانے میں ہیلپ کر سکتے ہیں آگے بڑھنے میں اور اپنی لائف میں ڈیسیجنز لینے میں آج ہم یہاں پر یہی بات کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے پارٹسپنٹس موجود ہیں اور ان سے ہم آپ کو انٹرڈکشن کرواتے ہیں اسلام علیکم رہا حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں سسٹر خالدہ ہے اور سسٹر سہر توقیر ہمارے ساتھ یہاں پر ہیں سٹوڈیوز میں اور آج جو بات ہم کرنے کے لئے جا رہے ہیں پچھلی ہی بات سے اس کو تعلق ہے اس کا بڑی ساری ہم نے باتیں کی انڈیپینڈنس چاہیے ہوتی ہے آزادی کی ضرورت ہوتی ہے اپنی مرضی سلا رہے ہوتے ہیں پیرنٹس کبھی کبھی برے لگنے رہے ہو جاتے تو آپ کو کیا رکھتا ہے کہ یہ ٹوپک لاس ٹائم پہ ختم نہیں ہو سکا اتنا لمبا ٹوپک ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بہت ہی انٹرسٹنگ سب سے پہلے ایمن آپ نے بہت ہی انٹرسٹنگ ٹوپک جوز کی ہے اور میں آپ کو فالو کر اس ہی آپ کی اپیسوٹ اور بالکل یہ جسی بات کریں وہ کم ہے اور ہر زمانے کے اپنے حالات ہوتے اپنی سیٹویشن ہوتی ہے اور اس حساب سے ہمیں اپنے آپ کو اپنے آپ کو ڈاپ کرنا پڑتا ہے اب آپ نے جیسے کہا کہ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ باہر بچوں کی ایکسپٹنس زیادہ ہوتی ہے اور گھر کے اندر کم ہوتی ہے اور یہ بہت ہی خطرناک بات ہے بچہ کوئی بھی فر ایگزامپل فنشن کر کے آتا ہے اور آپ فوراں اس کو ریجیک کر دیتے ہیں آپ کی جیسے کہتے ہیں یہ ایکریسز ہوتی ہیں وہ ختم نہیں ہوتی ہیں کیونکہ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے اندر چینجز آتے ہیں اس کا آرٹیچیوٹ کافی سامل سپونٹینیلس ہوتا ہے تو آپ کیا دماغ ہوئی ہوتا ہے جب وہ چھوٹا تھا کہ یہ اس کو کیا ہو گیا تو جب یہ ایکسپٹنس اس کو گھر میں پہلے ہی جو ریاکشن اس کو ایسا ملتا ہے یہ بہت خطرناک فرق ہے یہ بچوں کو ماں باب سے دور لے جاتا ہے اچھا پہلی پیس تو یہ ہے کہ جیسے ہم نے کہا کہ کوئی جو غلط سمجھ رہے ہو سکتا ہے اس کو دوسرا اچھا سمجھ رہو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے کیا کوئی ایسا کرائیریا ہے کہ بس یہ فالو کر لیا تو ہم اچھے پیرنٹ بن گئے یا یہ کہ ہر ایک اپنے مطابق لے کر چلتا ہے اس جرنی میں ہر ایک بچہ اندووجول ہاں ہمیں ان کو اسے ٹریٹ کرنا چاہے جسے ایک انڈووجول اور اچھلی ایک منی ایڈلٹ ہاں اور ہم دوسرے ایڈلٹ کے ساتھ کیسے بات کریں گے جب ہم کسی اور سے ملنگے ہم ان کو ایڈلٹ جیسے ٹریٹ کریں گے پیچوں کو بھی ہمیں اس ٹریقے سے شروع سے ریسپیکٹ دینا چاہے اور ریلی اس پیرنس ہم کافی کنفیوز ہو جاتے ہم کس چیز کو کنٹرول کر سکتے جیسے ہم ہمارے بچے بچوں کا مود کو نہیں کنٹرول کر سکتے ہم ایکشلی ان کا ستاری کو بھی نہیں کنٹرول کر سکتے جس طریقے سے بات کریں گے وہ بھی نہیں کنٹرول کر سکتے جو چیز ان کا مجھ سے آئیں گے ان کا مجھ سے آئیں گے لیکن ہم کس چیزیں کو کنٹرول کر سکتے ہم کنٹرول کر سکتے ہم ان کو کتنا فریدم دیں گے ہم کنٹرول کر سکتے وہ کہاں ہم ان کو کہاں لے کے جائیں گے یا کیا چیزیں کریں گے اور جن چیزوں میں ہمارے پاس کنٹرول ہے ان چیزوں کے ساتھ ہم لیوریج کر سکتے ان کا بہیویر ان کا پرفومنس یا جو بھی چیز اور ریلی امپورٹن ہاں جیسے ہم ان کا لیول میں نہیں جائے جیسے جب وہ شاوت کر رہے ہیں تو ہم نہ کریں بلکل اچھا بہت سارے پیرنٹنگ شوز میں دیکھتی ہوں کیونکہ بہت ہیلپ فل بھی ہوتے ہیں سمٹھائم لیکن اس کو دیکھ کرنا تھوڑی سی بچائنی ہی ہوتی ہے بہت ہی آئیڈیال ایک آپ کو بتایا چاہتا ہے کہ آپ نے ایسا بننا ہے اتنا اچھا بننا ہے اور بس آپ اگر یہ سب چیزیں فالو نہ کریں تو آپ کا فیلئر ہے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمارا جو پروگرام ہو اس سے ہم یہ بات کریں کہ کوئی بھی آئیڈیال تو نہیں ہے سٹرکچر کے ہم اسی کو فالو کریں لیکن صرف یہ کہ جب ایک گزرے کی باتیں سنتے ہیں تو ہلپ ملتی ہے اور لگتا ہے کہ ہم اکھیلے نہیں ہیں اس سفر میں کوئی بھی سفر ہو انسان اگر اکھیلہ ہو تو کبھی لونلی فیل کرتا ہے لیکن پیرنٹنگ ایسا سفر ہے کہ اگر آپ کو بہت سارے پریشر اپنے کندے پر لینے پڑھ رہے ہیں اور آپ کو دوسرا بھی نظر آئے کہ وہ بھی اس سے گزر رہا ہے تو تھوڑا سا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے کیا کہیں گی سسٹر خالدہ آپ کے کیا وجہ ہوتی ہے کہ بچے اس ایج میں بگڑتے بھی بہت ہیں یہ اس میں جو باتیں جو یا چیزیں جو افیکٹ کرتے ہیں اس کو میں ہائلائٹ کروں گا سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ گھر کا محول گھر کے محول میں یہ ہے کہ میاں بیوی کی اپس میں جو نہیں بن رہی تو اس پر بھی وہ جو بچے ہوتے ہیں ان کے بیہیوئر پر افیکٹ ہو جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ آج کل فاسٹ فورد بھی جو ہے اس کا بھی بہت رواج ہو رہا ہے بچے باعث دکھا رہے ہیں تو باعث باعث انہیلتھی فورد بھی جو ہوتا ہے ان کے بیہیوئر پر جو افیکٹ کرتا ہے دوسرا یہ ہے کہ بچوں کو کچھ ایسے دوست مل جاتے ہیں جو ان کو بیرہ روی کی طرف لگا دیتے ہیں جیسے آپ گھر کے گھر میں دیکھیں کہ اگر ماں باپ جو ہے اس کے پاس آمدن نہیں ہے بچوں کو ڈیزائنر لباس لے لیکن ان کے جو دوسرے ڈیزائنر لباس پہن رہے ہیں پچاس پچاس ساتھ ساتھ پونڈ کے جوتے پہن رہے ہیں تو یہ بھی جو ہوتا ہے کہ بچے پر بہت اثر کرتا ہے کیوں نہیں ہمارے پاس اتنی پیسے کیوں نہیں ہمارے پاس اچھا گھر کیوں نہیں میرے دوستوں کے پاس کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں ساری باتیں جو ہوتی ہیں یہ بچے کے بیہیور پر افیکٹ کرتا ہے اس پہ جو ہے یہ کہ ماں باپ کا فرض بنتا ہے کہ بچے کو انہوں نے کیسے ٹیکل کرنا ہے اچھا جیسے آپ نے بھی بات کہ کہ بچہ فیشن کر کے آ رہا ہے یا گھر میں اس پر بڑی ریسٹریکشنز ہیں اور گھر سے پہار اس کو ہر ایک اس کی تعریف کر رہا اس کو پریز کر رہا ہے تم تو بڑی زبردست لگتے ہو یا بہت ہنسم لگتے ہو اور لڑکیوں کے ڈیفرنٹ اپنی طریقے ہوتے ہیں تو وہ بچہ یہی فیل کرے گا کہ گھر میں تو بس میرے لئے ایک پریزن ہے اور گھر سے باہر تو میرے لئے تو اس کو کیسے کنٹرول کریں پیرنٹس چاہتے بھی ہیں کہ بچوں کو دیں اور ہر چیز تو نہیں لے کے دی جا سکتی کہ جو بچے چاہیں وہی کرنا شروع کر دیں کچھ نہ کچھ تو ہمیں بیلنس رکھنا پڑتا ہے تو اس میں کیسے وائزلی کیسے ڈیل کرنا چاہیے پھر ایڈیلی شروع کرنا چاہیے اور جیسے میرے بچوں ہونے سے پہلے میں اتنا سارے بکس ریڈ کیا تھا اور پھر جب واپنے ہوں کو یہ پہلے بہت مشکل تا ہر چیز تے لڑکے تا اور ہمارے فاملی میں لڑکیاں پہلے تھے اور پھر میں اپنے آپ کو جگریہ تھی میں اتنای تریبا ہوں لیکن Actually سب سے مستم مستمممم ڈیلی چیز ہمارا communication ہمارا communication channels اپنے رکھنا چاہے جیسے آپ نے کہا تا پیر پرشار سے وہ کوشش کریں گے ان کا فرنس کا جیسے بننے کے لئے لیکن ہمیں گر میں ایسے سیف زون بننا چاہے جیسے ان کو پتا ہے اوکے ٹھیک ہے میرا فرنس کا سامنے میں ایسے ہوں یا whatever if they don't have enough confidence to be like that لیکن گر میں آکے ان کو پتا ہے میں میری امی یا بہن یا بہن یا بائی سے بات کر سکتے ہوں ہمیشہ کوئی نا کمیونکیشن چینل کھلا ہونا چاہیے اچھا یہ کمیونکیشن جو ہے جب بچے جوان ہوتے ہیں تو تھوڑی کم ہو جاتی ہے یہ بھی ایک نیچرل سی چیز ہے کہ بچے دوستوں سے زیادہ اپنے جو ہماری ہوتھ ہے وہ انٹریکٹ کرتی ہے پیرنٹس کچھ میں نے دیکھے ہیں جو اس ایکسٹریم پہ ہوتے ہیں کہ انہوں نے بچوں کی فرنڈشپ کروانی نہیں انہوں نے بلکل ہی اس چیز پر ایک بہن لگا ہے کہ نہ دوست بنیں گے نہ آئیں گے نہ جائیں گے نہ کچھ نہ بس گھر گھر اور گھر فیملی ہے تو آپ کو کیا لگتے ہیں کہ کیا بہت ہی خوفناک سی چیز ہے کہ اس کے اوپر ہم نے ایک پابندی لگائی ہے ایمن دیکھیں اگر سوشلائزیشن تو ایسی کم ہو گیا ہے اور اور بچے بہت زیادہ کیونکہ بچے بہت زیادہ چیزوں میں تو بچے سوشلائز زیادہ کر نہیں رہے اور اس کا دائیلیمہ کیونکہ ان کو یہ کہ گھر بیٹھے ہی ان کو سب مل رہا ہے تو وہ بہتر نہیں کنا چاہ رہے کہ وہ باہر جائیں اور کچھ ملیں یا کھلیں یا جو بھی تو یہ تو بہت ضروری ہے کہ آج کل کے لیے کہ ہم ان کو انکاریج کریں کہ تم ملو جاؤ بات کرو ورنہ وہ ایک خاص بات اور آگے جا کے تو اور ایڈوانس ہوگا ایک ڈیجیٹل ورلڈ ہے جو آئے گی تو ان کو تو انکاریج کرنا چاہیے ایک سمجھدار پیرنٹ ہونے کے ناتے اور ہاں یہ ہے کہ ظاہر ہے جب وہ بچے جن سے مل رہے ہیں وہ آپ کو ایک نظر ان پر رکھیں کہ وہ کس سے مل رہے ہیں مگر بہت زیادہ ان پر چیک رکھنا بہت زیادہ کرنا بھی مجھے لگتا ہے آپ یہ یہ فیر نہیں ہے ان کے ساتھ کے بہت زیادہ آپ ہر وقت ان کے پیچھے پیچھے کیونکہ ان کے پیچھے پیچھے ان کے پیچھے پیچھے ایک میرے ذہن میں جو میں جس کو دیکھتی ہوں سمجھنا چاہتی ہوں کہ بچے یا انسان جو بھی ہیں ان کو چاہیے کہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ لوگوں سے ملیں یعنی ایک جیسے آپ ہیں ایک آپ کے جیسا ہی ایک پرسن ہے آپ اس میں مل رہے ہیں تو آپ دونوں لائک مائنڈڈ ہیں آپ ایک ہی جیسے چیزیں جو ہے وہ لرنڈ کریں گے لیکن کیا آپ کہتی ہیں صحیح ہے یا غلط ہے کہ بچوں کو اپنے ہی جیسے بچوں سے بس ہم ملوائیں ہم چاہیں کہ جیسے ہم نے اپنے بچوں کو ٹرین کیا ہے جیسے ہمارے بچے فور اگزامپل بہت پنکچول ہیں بہت ہماری خیال میں بہت ریلیجیس بھی ہیں تو ہم چاہیں کہ ان کا ایسے ہی سرکل بنے یا بچوں کو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ قسم کے دوستوں سے ملنے کی پرمیشن دینی چاہیے ان کا اثر پڑتا ہے اس میں کیا بیلنس ہے؟ دوسرے لوگ سے دیفنیلی ملنے کرنے کا موقع دینا چاہیے اور سچویویشن بھی ایسے ہونے چاہیے بکرز دنیا میں جب ہم بڑے ہو جاتے اور کام کرتے ہمیشہ ہمارے ایک جیسے لوگ نہیں ہوتے ہیں لیکن جیسے ساہر نے کہا تھا ہمیں پتا ہونے چاہیے ان کے دوست کون ہیں اور ہمیں انفلوانس کرنا ہے ہم ان کا دوست کا طرف سے انفلوانس کر سکتے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ہے کس سے مل رہے اور ان کو سٹیر کر سکتے ہیں جنٹلی، فورس نہیں کر سکتے ہیں اس تین ایج اومر میں فورس بلکل نہیں کام ہوئے گا بہت ہی بھی ہوتا ہے کہ پیرنٹس چوت کے بھیجا پابنیاں لگاتے ہیں لیکن وہ باہر جا کے وہ ساری پابنیاں سے آزاد ہو جاتے ہیں پھر وہ ایسے ایسے دوست بنا لیتے ہیں جو کہ ان کے لئے صحیح نہیں ہوتے میں یہ کہتی ہوں کہ بچوں کو جو ہے جو جیسے ہمارے گھر کا محولہ ہم یوجلی یہ چاہتے کہ جیسے ہم ایسے جو ہے ان کے دوست بھی ملے لیکن بعض وقت وہ بھی چیز جو ہوتی وہ صحیح نہیں ہوتی بچوں کو ہر قسم کے دوستوں سے ملنا چاہیے تاکہ وہ دیکھیں کہ وہ جو بچے غلطیاں کر رہے ہیں انہوں نے کیا غلطی کی اور اس کا جو افیکٹ ہے ان کی شخصیت پر کیا پڑا اور وہ جو ہے اس چیز سے پھر وہ اپنے آپ کو آوائیڈ رکھیں گے اور اسی طرح یہ دیکھیں کہ ٹین ایج میں جب بچیاں ہیں بچیوں کا دل کرتا ہے کہ ہم تھوڑا بال کھولیں تھوڑا میک اپ ہلکا لکا کریں یہ کریں اور ماں باپ جوتے وہ پابندیاں لگاتے ہیں ان پر یہ کس کو دکھانے کے لئے کر رہے ہیں میں کہتی ہوں کہ پیرنٹس کو اچھی طرح ان کو سمجھانا چاہیے بیٹا تھی کہ تم ویکینڈ پہ یا اپنی جو کزن کے گھر میں جا رہے تو اس وقت کھر لیا کرو یا گھر میں آکے یہ جو تمہیں اجازت دیتی کہ بال بھی کھولو جیسے کپڑے پینے پین لو لیکن باہر جاؤ تو اس حدود میں جاؤ کہ ہمارا اسلام سے خانتے ہیں سسٹر خالدہ مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس بھی اپنا ایک لائم گزار چکے ہوتے ہیں ان کی بھی یہی ٹائم ان کا بھی گزرا ہوتا ہے اور انہوں نے غلطیاں کی ہوتی ہیں لرن کی ہوتا ہے اب وہ مچھور ہو جاتے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں جو ہم نے کی وہ ہمارے بچے نہ کریں تو مجھے لگتا ہے شاید اتنا فلیکسبل ہم ہوں اور اتنا اوپن ہوں کہ ان کو بھی غلطیاں کرنے دیں وہ بھی جی میں اس پر غلطیاں ہم نے بھی کی تھی ہم بھول جاتے ہیں اور ہمارے اندر وہ ہمارا جو امیج ہمارے لئے ہوتا ہے وہ ایک آئیڈیال ہوتا ہے کہ ہم نے تو کبھی پلٹ کے اپنے اممہ پا کو جواب ہی نہیں دیا حالانکہ دیا ہوتا ہے کیونکہ سب ہی اس پیس سے گزر ہیں دروازے بھی زور سے پٹک کے جاتے ہیں چیزیں پٹک کے جاتے ہیں دروازے برانک کرتے ہیں ہم نے کیا سب تھا ہم بھول گئے اور ہم اس سٹیج کو یاد رکھ رہے ہیں جب ہم مچھور ہو گئے بڑے ہو گئے چیزیں ہمیں صحیح اور غلط نظر آنے لگا ٹھہرا ہوا گیا جیسے وہ ریاکٹ کر رہے ہیں تو آپ بھی وہ ریاکشن نہ دیں کہ وہ چیزیں پٹک رہے ہیں تو آپ بھی پٹکنے لگیں خصے سے کہ تم کیوں کر رہے ہیں وہ چیخ رہے ہیں تو آپ بھی چیخ لیں تو وہی بات ہے کہ یہاں پر آپ کو اپنے اوپر از اپارنٹ کنٹرول کرنا پڑے ہیں ناظرین یہاں ہمارے فون لائنز بھی کھولی ہیں آپ فون کر سکتے ہیں آپ بھی شیئر کریں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے مائنڈ میں کیا ہے اور ہمارے پارٹیسمنٹ سے آپ سوال بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے پارٹیسمنٹ سے آپ سوال بھی کر سکتے ہیں ایک چیز can I just add جو صاحب نے کہا تھا ہم بھی mistakes ہم نے کیا اور ان mistakes actually it's a learning experience ہمارے پچھوں کے لئے ہم ان کو کہہ سکتے جب میں چھوٹی تھی میں اتنی نہیں پڑتی تھی اور پھر اس کا وجہ سے بہت مشکل ہوا تھا اور مجھے repeat کرنا تھا اس سے بھی بچوں کو پتہ چل جاتا ہمارے پہرنٹ اتنا پہرک نہیں ہاں ہمارے پہرنٹ اتنا پہرک نہیں ہاں ہمارے پہرک نہیں ہاں اور مستیک سے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں because actually failure is part of success it's not opposite جب ہم فیل کریں گے کچھ غلط کریں گے اس سے ہی ہم سیکھیں گے بالکل آپ نے ٹھیکا میں ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے بچوں کے ساتھ اور آخر میں میں بچوں سے کہتا ہوں کہ دعا ہم مانگیں گے ایک تو یہ آئے تھے کہ میری کچھ فرنڈز ہیں یہاں پہ اور ہمارے سب کے لڑکے ہیں بڑے تو ان کے پوائنٹ آف کیونکہ میں یہاں پہ براؤٹ اف زیادہ نہیں ہوئی تو مجھے فرس ٹائم پیس کر رہی ہوں دینیجر جو بھی ہوتا ہے سائرہ محول کا ڈیفرنس تو بہت ہوتا ہے انگلینڈ میں اور اسلامی کنٹریز میں انہوں نے مجھے سٹاپ کیا کہ بچوں کو گورے لڑکوں کے ساتھ یا کالے لڑکوں کے ساتھ زیادہ پھرنے نہ دو تو میں نے اپنے بچوں کو زیادہ باؤنڈ رکھا ہی ایک دو بس پاکستانی گھر یا مسلم گھر وہاں پہ آتے جاتے ہیں لیکن what do you think کہ جیسے وہ سکول جاتے ہیں اور وہاں ان کے دوست ہیں اور they want to go out with them like for cinema or for going out for a meal تو کیا ہمیں کس سب تک ان کو اجازت دینی جاہیے ٹھیک ہے بالکل یہ والا سوال سمجھا گیا اور بھی کوئی سوال لے آپ کے اور یہ جو ڈیفرنس ایلائی کل Halloween گزری ہے اور میں ہر چیز بتاتی ہوں ان کو background everything but they still want to go and join in اس کو کہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے how to keep our balance ان کو بتایا بھی جاتا ہے ہر چیز سمجھا جاتا ہے لیکن they really want to do it they still want to join in with other kids تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ میں بچپن سے ان کو بتا رہی ہوں سب چیزیں لیکن کل وہ اتنے ہی excited تھے جانے کے لیے بہت جتنے باقی بچے پہ ہیں تو میں نے کیا کیا میں ان کو اپنے ساتھ لے گئی میں نے کہا let's go out and ہم decorations دیکھتے ہیں تک ان کو یہ بنا لگے وہ گھر میں بند ہے تو ہم سب گئے ہم نے سب دیکھا واپس آگئے تو تھوڑا سا اس میں بھی advice کرتے ہیں تو زیادہ بیتر ہو جائے جو بات کرتے ہیں نجی ناظرین چلتے ہیں بریک کی طرف اور بریک کے بعد آئیں گے اور دوبارہ بات کریں گے ٹاپک کے اوپنے بیٹھنے 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 ہم ناظرین بیٹھوں کے مشروع ان کے چیلنجز کیں پرنٹس کے سنحہ سے ان کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد علی صاحب پاکستان سے نلپ پریکٹیشنر ہے موٹیویشنل سپیکر ہے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو نوجوان بچے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں کیا خطشات ہوتے ہیں کیا ڈر ہوتے ہیں کن چیزوں کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں ان کو سوسائیٹی سے اس کے حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ کریں گے اسلام علیکم میرے خیال ہے آپ نے سوال ہمارا سنا ہوگا کہ ان بچوں کے دماغ میں کیا ڈر و خطشات ہیں دیکھیں میں اس میں ایک بڑی سمپل سی بات سے شروع کروں گا اور وہ یہ شروع کروں گا کہ میرے یہ سوال تمام اڈرل سے ہوتا ہے جب آپ کے ساتھ کوئی آپ آفس میں ہیں آپ جونئر ہیں آپ نے آفس میں بھی جوائن کیا ہے تو آپ کے ساتھ سینئرز بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ وہاں پر ایک مشورہ دیتے ہیں تو کیا آپ کو جب کوئی سنب کرتا ہے یا آپ کو یہ کہتا ہے یا تم تو ابھی جونئر ہو تم ابھی چھوٹے ہو تو آپ کو کیسا لگتا ہے جیسا آپ کو لگتا ہے ویسا ہی ان نئے ایڈلٹس کو لگتا ہے چودہ سال کے بعد یہ تو ہم تیہ کر چکے ہوئے ہیں کہ چودہ سال کے بعد ہر بچہ ایڈلٹ ہڈ میں چلا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ فیزیکلی منٹلی ایموشنلی ہر طرح سے اپنے آپ کو کمپلیٹ ایڈلٹ ایکسپٹ کروانا چاہتا ہے اور ہم وہاں پر جب اس کے ساتھ وہی کام کرتے ہیں جو ہمیں خود اچھا نہیں لگ رہا ہوتا تو اس کے دل میں یہ خدشات آتے ہیں کہ اگر میں بولوں گا تو مجھے ڈانٹ پڑ جائے گی میں نے اگر کوئی چیز غلط کر دی پوچھ لیا بتا دیا اس میں گلتی ہو گئی تو شاید کام خراب ہو جائے گا اب اسی در کی وجہ سے چونکہ اس کو وہ کانفیڈنس نہیں ہوتا ہمارے اوپر اپنے اوپر کا کانفیڈنس کو اس کو ایشو نہیں ہے اس کو ہمارے یعنی کے والدین پر اپنے ایڈلٹس پر کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ یہ رییکٹ کیسے کریں گے مثلا میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں ابھی میری بیٹی نے مجھے ایک پیاری بات کیا اور وہ بات مجھے بڑے فخر سے میں وہ بات بتاتا ہوں ہر جگہ پر مجھے کہنے لگی کہ ابو میری کلاس پر لڑکی ہے جو ٹاپ کرتی ہے کبھی یہ فست آتی ہے کبھی وہ فست آتی ہے تو کہنے لگی کہ ابو اس دفعہ جو ہے نا وہ بڑی رو رہی تھی میں نے کہا کیا ہوا کہتی ہے ابو وہ مجھے کہنے لگی کہ میرے دو نمبر کم آئے ہیں اور تم آگے نکل جاؤ گی تو میری تو دنیا ختم ہو گئی تو کہتی ہے میں نے اس کو کہا کیا مطلب کہتی ہے میرے ماں باپ مجھ سے نراز ہو جائیں گے میری بیٹی میں اسے کہنے لگی یار مجھے ایک بات بتاؤ کیا تمہارے دو نمبر کم آنے سے تم اپنے ماں باپ کی بیٹی نہیں رہو گی کیا تم کسی ہمسائی کی بیٹی بن جاؤ گی کیا تمہارے ماں باپ نہیں رہیں گے دو نمبروں سے پھر اس کے بعد وہ بچی آئی اور اس نے گھر آتی نا مجھے زور سے حق کیا اور حق کر کے مجھے کہنے لگی ابو مجھے آج آپ کی ویلیو پتا چلی ہے کہ یہ جو آپ ہمیں کونفیڈنس دیتے ہیں اس کی ویلیو کیا ہے بلکل سو ہم ان کو جب ہم سنب کر رہے ہیں جب ہم ان کے ان کے ایڈلٹ ہود کو چیلنج کر رہے ہیں ان کو یہ کونفیڈنس نہیں دے رہے کہ بیٹا جس وقت آپ گریں گے ای شوڈ بی دے فرس پرسن پکنگ یو اپ ایڈا ٹائم اوئی تم نے دیکھا نا غلط کر دیا سو یہ ساری چیزیں ان بچوں کے اندر یہ خطشات بناتی ہیں کہ بھی کانوٹ ٹرسٹ آر پیرنٹس بلکل سو یہ میرا ایک بہت امپورنٹ پوائنٹ ہے جو میں ہمیشہ اپنی ٹاکس میں بہت اہم بات ہے ایک اور بات میں خوشنا چاہوں گی آپ سے بیلنس کیا ہو بات کا وہ طریقہ کار کیا ہو جس سے وہ ساری آپ کی آواز ایمن ٹوٹ گئے کیا دوبارہ بتائیں گی میں نے کہا بات کا کیا طریقہ کار ہو ایسے بچوں سے کہ ان کو یہ بھی نہ فیل ہو کہ ہم خام خان کی پابندیاں لگا رہے ہیں اور ان کو بات بھی سمجھ آجائے اور وہ اپنی لیمٹس بھی نہ کروس کریں ایمن یہ اگر آپ کو یاد ہو میں نے پچھلی اپیسوڈ میں جو بات کہی تھی کہ کانٹریکٹ لکھنے والی بات اور کانٹریکٹ کے کانسیکوینسز بچہ سے لکھائیں اور بچہ سے سائن کروائیں اور پھر اس کے similarسم اپنے اوپر بھی لکھائیں کہ اگر میں نے تمہیں یہ ڈیل ہے سب بہت کے بات ریکی ب spray اب ہو سو RS ہم ایک تو یہ کون نمبر وان نمبر ٹو ہم بچوں کو اپنے ہر شورا میں میں مشورے کے ہر انگل پہ اور مشورے کے ہر لیول پہ میرے ابھی گھر کی رینوویشن ہو رہی ہے بڑی چھوٹی سی چیز ہے کہ میں نے کمرے کی کھڑکی کا سائز کیا رکھنا ہے اب اس سے میرے بچوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ تین انچ فٹ کی ہوگی یا وہ تین فٹ دس انچ کی ہوگی جی میں نے ان سے پوچھتا ہوں کہ بیٹا تین فٹ دس ہیچ اچھا ہے یا تین فٹ اچھا ہے now they give their own opinions and then then i value them so ان کو میرا یہاں تک اس میں point ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کو نہ صرف یا کہ value دیں plus ہم ان کو یہ بتائیں کہ بیٹا جو آپ کرنے جائیں گے ہم آپ کے ساتھ آپ کے ہر مشورے میں ساتھ ہیں اور جہاں پر کوئی غلط چیز ہوگی we will agree to the consequences we will respond to a situation we will not react on a situation there is a huge difference between responding and reacting اچھا ایک اور آخری سوال ہے اب وہ یہ ہے کہ اس ایج میں بچے بگڑ بھی جاتے ہیں تو پیرنٹس کا یہ concern ہوتا ہے کہ اگر بچے بگڑ جائیں بے رہ روی کا شکار ہو جائیں تو اب وہ کیا کریں اب ان کو کیسے سمجھیں دیکھیں ایمن بڑا سمپل ہے پچہ کب بگڑتا ہے آج صبح میں ایک بچی کے ساتھ سیشن کر رہا تھا ماشاء اللہ یہ بڑی ضمیجدار بچی ہے اور اس کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی کچھ ہر سے پہلے اور بچی یہ کہتا ہے اس سے کچھ تین سال پہلے والد کی ڈیتھ ہوئی کچھ ہر سے پہلے کچھ مہینہ دیٹھ پہلے اس کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی تو میں ایک بچی نے کچھ سیٹن چیزیں ڈیپنے فیملی میں ڈیتھ رکی تو اس کی بھائی اس کے بھین پریشان ہوئے تو میں نے اسے پوچھا میں نے کہا کہ بیٹا آپ نے اور میں نے کہا کہ وہ یہ سب بنا رہی تھی جس ٹو گین سمپتھی تو میں نے کہا بیٹا آپ نے یہ ایسا جو کر رہے ہیں اس سے بہت بینیفٹ آئیو گیٹنگ کہتی ہے سر بڑی سمپل بات ہے مجھے میرا دوست کوئی نہیں ہے میرے گھر میں نہ میری ماں صرف میری دوست تھی میں اپنے باپ کی بھی دوست نہیں تھی میں بھائی کی بھی دوست نہیں ہوں بہن کی بھی دوست نہیں ہوں اب مجھے دوستی چاہیے تھی باہر گھر سے مجھے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے مجھے کوئی ایسا دوست چاہیے جو مجھے گائیڈ کر سکے یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ٹو پونڈر ہے کہ ہم بچوں کے گھر میں دوست نہیں بنتے ہم ان کے والدین تو بن جاتے ہیں دوست نہیں بنتے اور پھر وہ دوستیاں باہر ڈھونتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر وہ بگڑتے ہیں کیونکہ دوست جو مشورہ دیتے ہیں وہ دوست اتنے تجربہ کار نہیں ہوتے یہاں اگر والدین ان کے دوست بننے پر فوکس کریں تو انشاءاللہ انشاءاللہ ان کو بہا سے کرٹیکل مشوروں کی ضرورت نہیں پڑے گی بگڑنے کے چانسز کم ہوں گے وہ گھر آکے اوپنلی آپ کو بتا سکیں گے کہ ہم نے یہ کیا ان کو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ ہم نے اپنے دوست سے بات کرتے ہیں دوست ہمیں جج نہیں کرتا تو پیرنٹس ہمیں جج نہیں کریں گے بہت شکریہ آپ کا محمد علی صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور انشاءاللہ آپ آئندہ بھی شامل ہوتے رہے گا ہمارے پروگرام میں بہت ساری باتیں جمع ہو گئی ہیں اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم آگے بڑھیں جو ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ان کی کال لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم hello i think اسلام علیکم hello اسلام علیکم والیکم اسلام اسلام علیکم سیسٹر جی جی والیکم اسلام آپ بات کریں جی ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا اور ٹاکٹ بھی بہت اچھا ہے سیسٹرز کہتے کہ پروگرام میں اکثر دیکھتی ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میری اپنی زندگی صرف ہے کہ چیزیں اس میں ڈسکس کی جاری ہے تو آپ نے پروگرام کنوالے سے بس میں یہ ہی کہوں گی جو میرا اپنا پس مریک پیسے ان کو اپنے بچوں کے ساتھ ہے کہ بچوں کو ہم بہت زیادہ تنقید کا نشانہ نہ بنائیں اور دعا کے ساتھ کسی دعا بہت ضروری ہے اپنی کوششیں دعا کے ساتھ ہم لوگ جاری رکھیں اور پریکٹیکلی ان کو کر کے بتائیں کہ ہم لوگ یہی چاہتے ہیں ہماری تربیت کا مقصد ہوتا ہے کہ ہمارے بچے اچھے انسان بن جائیں برائیوں سے بچیں اگر الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اسلام ایک مکمل صاحب سے حیات ہے ہر چیز ہمارے سامنے باندھی لگ تو جیسے مثال کے طور پر اگر ہم بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا لیکن اگر ہم ان کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں یا کچھ ایسی سیٹویشن تھا ہوتی ہیں جب ہم وقتی طور پر سائدہ لینے کے لیے تو جھوٹ کی طرف آ جاتی ہیں اور جب ہم ہمیں لگتا ہے کہ اچھا اب ہم سجھ ہو سکتے ہیں اس طرف ہم اس طرف چلے جاتے ہیں تو بچوں بہت زیادہ ان تیزوں کو اپزرد کر رہے ہوتے ہیں تو اس تیز سے آپ سے بچوں کی تربیت میں بہت زیادہ فرقات ہے تو میں بس یہی چاہ رہی تھی کہ آپ سے دعوان کے حوالے سے ان تینوں باتیں سجاؤں کی کوشش چاری رکھیں دعا کے ساتھ اور ٹیکٹیکلی ان کو کر کے پر رول موڈل بنے جو ان پر اثر ہوگا وہ اخر زیادہ فائدہ منت ہوگا بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا بہت اچھی بات انہوں نے کی رول موڈلنگ کرنے کی ایفرٹس کرتے رہنے اور دعا کرتے رہنے یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ زندگی میں ہر موقع پر ہی کام آتی ہیں اچھا جو سوال ایک آیا تھا ہمارے سامنے کہ بچوں کو ہم مخصوص لوگوں سے ملنے دیں اور اپنے ہی جیسے لوگوں سے اور باقیوں سے نہ ملیں دیں کالر نے سوال کیا اور دوسرا ہیلووین کے حوالے سے کہ نوجوان بچے ہوتے ہیں ان کا بھی دل ساتا ہے تھوڑا حلہ گلہ کریں باہر نکلیں آپ تو کیا کہیں گے اس کے حوالے سے جیسے انہوں نے سوال کیا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو صرف مطلب مسلم دوستوں کے ساتھ ملنے دے گورو اور کالو کے ساتھ نہ ملنے دیا جائے میں تو کہتا ہوں کہ گورو اور کالو کے ساتھ بھی ملنے دیا جائے لیکن ان سے پوچھا جائے کہ تمہارا دوست جو ہے وہ کالا یا گورا وہ کس قسم کا ہے بڑھائی میں کیسا ہے بیہیوئر میں کیسا ہے اگر تم کھانا کھانے باہر جا رہے تو تم جا سکتے اگر تو وہ بیہیوئر میں بھی اچھا ہے کلاس میں بھی اچھا ہے تو اس کو جانے دیا جائے لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ ان کو حدود بھی بتانی چاہیے حرام حلال کی حدود بھی بتانی چاہیے کیونکہ کل کو یہ بچوں نے تعلیم ختم کرنی ہے تو پھر گوروں اور کالوں کے ساتھ جو بھی تو کرنی ہے سیسر خالدہ سیسر رہا آپ بتائیں اس کے حالے سیسر کے نظر میں اگری کرتی یہ جو چیزیں آپ نے کہا اور ایکشلی میں سوچتی ہوں ان بچوں کو ہمارا گر انوائٹ کرنا چاہے جیسے میرے بچوں جب بچے سکول جا رہے تھے انکا سکول میں اتنے سارے مسلمان نہیں تھے بہتی کم اور جو ان کے فرنس تھے میں ہمیشہ ان کو ہمارا گر ہمارا گر ہمارا گر کرتی تھی اور ایکشلی جب نماز کا ٹائم تھا ہم کہتے تھے اکی بوئیز ہم نماز پڑھیں گے اور ان کا فرنس کو ہم اپنیلی کہتے تھے اکی ہم سکتے پڑھیں گے اور وہ کہیں گے پڑھیں گے اور ان کے بگیننگ اور برہتے کا ٹائم پر ہم سب کے برہتے پارٹیز ہوتے تھے اور ہم ہم نے برہتے پارٹی نہیں کرتے لیکن ہم نے کیا کیا ہم نے ایک پارٹی کیا تھا جس ایک دیفرن مانت اور سارے ان کے خلاس کے بچوں کو انوائی کیا بہیکل اچھا مجھے بھی رکھتے کہ آپ سہر کچھ اگر اس میں ایڈ کرنا چاہیں چاہیں بلکل میں یہی اگری کرتی ہوں جو ہمارے سپیکرز کہہ رہے ہیں کہ دونوں آگے دیکھیں آگے بڑھ کر ان کو سیف ان لیمیٹڈ فاملیز میں تو نہیں رہنا آگے بڑھ کر ان کو ذریعہ ایک انڈویجوال جو سیسائیٹی میں جائے گا جو اپنا گھر بنائے گا اور سیسائیٹی کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا اٹھے گا بیٹھے گا اور ان سے انٹر ایکٹ کرے گا تو آپ نے اگر اس کو ایکسپوزیر ہی نہیں دیا تو بعد میں پھر وہ کس طرح سے اس کے اندر آگے نہیں ہوگا بلکل صحیح پاتے اور یہ پروگرام چونکہ اور بھی جگہ دنیا میں دیکھا جا رہا ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بچوں کو یہ بتانا کہ ایک اچھا پرسن کون ہوتا ہے اس کے اندر کیا چاہیے وہ کسی بھی کمیونیٹی سے ہو یعنی اگر آپ صرف اپنی کمیونیٹی میں اٹھ رہے بیٹھ رہے اور انہی کو جن سے ہے کون کے سیتھنگ بیگراؤنڈ سے آپ ان کو یہ بتائیں اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر خصوصیات ہوتی ہیں اور آپ ان چیزوں سے تھوڑا بچنا چاہیے جو اگر پوری عادت ہیں آپ کے اندر transfer کرنے والے کوئی بھی لوگ ہونا جیسے سکول میں بچوں رول موڈل ہوتے ہیں جو بچے ہر طرح سے جن کی پروگریس اچھی ہوتی ان کو کہتے ہیں کہ آپ دوسروں کے لئے رول موڈل بنے تو اس طرح سے ہی مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پروگرام ہے ہیلووین کے حوالے سے نہیں ہے لیکن جنرل میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی بہت مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ جیسے بیچ میں بات کرتے ہیں کہ فوکس بہت زیادہ کسی چیز کو کریں گے اور بچوں کی ہٹانے کی کوشش کریں گے ان کو اٹریکشن اسی چیز سے بہت زیادہ ہوگا اور یہ ڈیفرن چیزیں جو لوگ celebrate کرتے ہیں اور اس ہی رکھا جائے 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 بہت زیادہ آپ بھی نہ کریں کہ بلکل نہیں اور نہیں دیکھو اور کچھ نہ کرو which is not possible they are part of this world وہ دیکھیں گے ان کو نظر آرہا رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے مگر یہ بھی نہیں کہ آپ بلکل اس کا part بھی بن جائے ظاہر ہے یہ ٹھیک ہے تم دیکھ لو جاؤ دیکھو مگر اس کی بھی اکلمٹیشن ہو کہ دیکھنے کی حد تک ہو وہ اپنے 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 امپلیمنٹیشن کی حد تک پر نہ جائے اور بہت ساری چیزیں وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں جو بچپن میں پسند تھا وہ تھوڑا بڑے ہو مجھے لگتا ہے کہ یہ بچوں کو کونسپٹ دینا کہ ہم ان کے سامنے اپنے پیرنٹس کے لئے دعا کریں اور ان کو یہ بتائیں کہ ہم یہ دعا کیوں کر رہے ہیں کیونکہ جب ہم چھوٹے تھے انہوں نے ہمارے ساتھ ہماری مسٹیکس کو فورگیف کیا بہت ساری چیزوں کو اگنور کیا تو آج ہم اس سٹیج میں کہ we are parents اور اسی طرح آپ نے ہمارے لئے دعا کرنی ہے ابھی ہم as a parent ہمارا relationship ہے بچے برا بھی مان جاتے لیکن یہ کیوں ضروری ہے parent child relationship اس میں نظر رکھنا آپ کو guide کرنا ہماری responsibility ہے لیکن decision making آپ کا آپ mistakes چیز کہ ہمیں لگتا ہے بہت سائے چیز ہم بچوں کو سکھاتے ہیں جیسے ریلیجیس پوائن ریفیوز میں کیا ہمیں لگتا ہے بہت سائے چیز نہیں سیکھتے مگر ایسا نہیں ہے کیونکہ آپ دعا کی بات کر رہی ہیں بچوں کو بچپن سے کروار رہے چیز چاہے وہ جیسے 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 صبح اٹھتے اور شروع کریں تو بیکگراؤن میں آپ کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی کیونکہ جیسے تو ریسائی تنگ دواز کی آپ کو عادت ہوتی ہے چاہے وہ آپ سے اگری کرے نہ کرے مگر چکے ان کے اس میں پڑھا ہے پروریش کی بچے زیادہ سیکھتے ہیں بچے ہمارے ایکشن سے نہیں جو چیز ہم کہتے ہیں اچھا میں آخری بات یہ کہنا چاہوں گی اتنے زیادہ چیلنجز ہیں بہت برائی بہت بہت چیز ہیں بچوں کو جب گھر سے بار بار ان کو ڈھڑکا جا رہا ہے بچے 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 بڑے ہو جائیں تو نہیں پسند کرتے ہیں تو اس میں بہار جا کے ان کو تعریف مل رہی ہے اس پہ چاہوں گے کہ آپ سب لوگ ایک کوئی پوائنٹ رکھیں کہ گھر کے اندر دوست بننے کے لئے کیا ضروری ہیں کیا چیزیں کیسے دوست بن سکتے بچے 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 سکتے ان کا observe کرنا چاہے ان کا actions جیسے تھوڑے سے بہت موڈی ہیں اور کیوں کوئی وجہ ہے بہت موڈی ہیں اور انسید اگر کیوں اتنی موڈی ہیں ایسے نہیں پوچھنا چاہے صرف اچھا کیا ہو رہا اور ایسے سامنے جب بات کرتے ہیں تھوڑے سے کمفرونٹیشنل ہے جب سائی بائی سائی بات کرتے ہیں اتنا کمفرونٹیشنل نہیں ہے اس لئے جب کھوکنگ کر رہے یا گو گو وک چلتے پھر آپ کر کر جی سیسرے خالدہ جی ہر مانتھ کچھ کچھ سیلیبریشن کرنی جائے جیسے یہ سیلیبریشن کی جائے سیلیبریشن سیلیبریشن آپ بھی کچھ سیلیبریشن بتائیں کہ قائدہ ختم کرنے کی سیلیبریشن بہت دفعہ سیلیبریشن کے بعد بہت سیلیبریشن مجھے لگتا ہے زاہرہ سیسرے بہت چی بات کیے اور ایک امپورٹن پوٹن ہے جو ان کے انٹرسٹ ہے لے کیونکہ دیکھیں آپ جس سے محبت کرتے چاہے وہ کوئی بھی چاہے اللہ ہو یا اس کے بدے ہو آپ ان سے تب قریب ہوتے جب آپ ان کے انٹرسٹ میں لیتے بہت پیاری بات آپ نے کہی بہت شکریہ آپ لوگوں کا آج کے پروگرام میں ٹائم دینے کا اور ہم سب نے بہت اردو کی ویب سائٹ پر اور فیس بک پہ آپ ہمیں کومنٹ دے سکتے سجیشن دے سکتے اور آئندہ آپ کیا ٹوپکس دیکھنا چاہیں گے آپ کیا سننا چاہیں ہم انشاءاللہ آئندہ بھی اپنے پروگرام میں ان سارے موضوعات کو اپنا حصہ بناتے رہیں جن سے آپ کو دلچسپی ہے جو ہماری زندگی کے مسائل ہیں ہمارا یہ پروگرام انشاءاللہ اسلام چینل اردو پہ نیکسٹ ویک بھی آئے گا آپ ضرور دیکھ موسیقی